لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوض قصر سے محروم لوگ اس زمن میں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں تم کو خوض پر ملوں گا جو وہاں حاضر ہوگا پیے گا اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا میرے پاس کچھ گروہ ایسے بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں مگر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا حضور فرمائیں گے یہ میری امت ہے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیے تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد اپنا عمل بدل دیا اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7050 اور 7051 کے تحت امام مسلم نے اس کو کتاب الفضائل میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر 2290 اور 2291 اور امام محمد بن حمل نے اس کو المسند میں حدیث نمبر 2288 کے تحت اور پھر 22939 کے تحت اور امام بحقی نے البعث والنشور میں اس کو روایت کیا ہے پیجز 122-123 پر حدیث نمبر 143 اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اس میں سے اخذ کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو بہت زیادہ بتانے والوں سنو کہ دیکھو حضور کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضور جانتے نہیں ہیں کیا کہہ رہے ہیں پرشتے آپ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیا تھا وہ یہ مسئلے کو یوں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو حضور جانتے نہیں تھے اس لیے کہہ رہے ہیں نا فرشتے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد کیا کیا اب اس کو علماء اہل سنت اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو حضور نے بلایا وہ حضور کی رحمت تھی کیونکہ ابھی تک منع نہیں کیا گیا تھا اور جب فرشتوں نے منع کر دیا اور پردہ حائل کر دیا تو حضور نے پھر سوال کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تحت یہ آ جائیں لیکن فرشتوں نے جب اس پر برملا کہہ دیا کہ رب فرماتا ہے کہ اس قابل نہیں کہ یہ یہاں آئیں اور ان کے معاملے میں اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں جو تبدیلیاں کی تو پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے تو پھر دور ہو جاؤ جب معاملہ اتنا آگے بڑھا دیا انہوں نے تو پھر دور ہو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے تو اب جب وہ یہ معاملہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو حضور جانتے نہیں تو علماء اہل سنت اس کا کیا جواب دیتے ہیں ذرا حدیث پر غور تو کرو یہ سارا کچھ بتا کون رہا ہے یہ سارا کچھ بتا کون رہا ہے جو بتا رہا ہے اسے تم کہتے ہو جانتا نہیں وہ حضور کی رحمت کا غلبہ تھا جو بلاتے رہے اور جب منع ہو گیا حتمی فیصلہ ہو گیا تو کہا دور ہو جاؤ تم نے ایسے کام کر لیے ہیں کہ اب تم عذاب کے مستحق دور ہو جاؤ تو جو بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جانتا نہیں خیر بارا اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں آتی ہے اور میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دے دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جن کے بارے میں ایسا فیصلہ ہو کہ حضور آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا اور ہمیں دور کیا جائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے بلکہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جو حوض کوسر سے پیئے اور اپنی پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیں اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے ایکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں